اسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہو اور اس مہینے کا جب چاند نظر آتا ہے تو وہ چاند اسلام پر دی ہوئی ایک عظیم قربانی بلکہ انسانیت پر دی ہوئی ایک عظیم قربانی کی نشانی اور دلیل ہے اسلامی سال شروع بھی قربانی پر ہوتا ہے اور ختم بھی قربانی پر ہوتا ہے ادھر ابراہیم کے بیٹے اسماعیل کی قربانی اور ادھر نبی کے نواسے امام حسین کی قربانی امام حسین علیہ السلام کے یاد میں تمام سنی خانکہیں جو ہندوستان میں سیکڑوں کیا ہزاروں کی تعداد میں خانکہیں ہیں اہل سنت والجماعت کی تو امام حسین علیہ السلام کی یاد میں سیکڑوں برس سے جب سے یہاں کلمہ گو آباد ہیں خانکہوں نے امام حسین علیہ السلام کے روزے کی ترویج و اشارت کی اور تازیہ داری کو عام کیا اور الحمدللہ تازیہ کے بہت زیادہ امام حسین کے اس روزے کے بہت زیادہ فوائد بھی ہیں اہل سنت میں اگر کوئی بے اولاد ہوتا ہے تو امام حسین علیہ السلام کے روزے کے سامنے جاتا ہے اللہ تعالی حسین کے صدقے میں صاحبِ اولاد کرتا ہے بیمار ہوتا ہے تو حسین کے صدقے میں مانگتا ہے اللہ تعالی اس کی بیماری دور کرتا ہے اگر کوئی پریشان حال ہوتا ہے امام حسین علیہ السلام کے روزے پر جا کر کے اس کی پریشانی دور ہو جاتی ہے تو یہ فیضان ہے امام حسین علیہ السلام کا اور کیوں نہ ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنت کا سردار بتایا ہے امام پاک علیہ السلام کو عظیم مرتبے پر اللہ نے شہادت جیسے مرتبے پر فائز کیا اور امت کی حاجت رسائی کے لیے اہل بیعت کا ایک ایسا سرمایہ آتا فرما دیا ہے کہ ان کے رہتے کبھی بھی پریشان ہو ہی نہیں سکتی ہے یہ امت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا تھا بہت پہلے آقا کی حدیث ہے کنزل المال کی سرکار نے فرمایا آسمان کے ستارے آسمان کے لوگ وہاں کی مخلوقات اس لیے محفوظ ہیں کیونکہ ان کے پاس ستارے موجود ہیں اور زمین کی تمام مخلوقات چاہے کسی مذہب کے ہوں کسی ذات کے ہوں کسی دھرم کے ہوں اور کسی برادری کے ہوں خواہ وہ کوئی بھی مخلوق ہو انسان ہو یا حیوان ہو وہ تمام اس وجہ سے محفوظ ہیں کیونکہ ان کے پاس آلِ رسول موجود ہیں تو آلِ رسول کا ہونا حسنین اور ان کی نسل کا ہونا یہ تمام دنیا کے لیے بہت بڑا فائدے مند ہیں تو اہلِ بیت کی یادگار کے دن آ رہے ہیں امام حسین علیہ السلام کے دن آ رہے ہیں آپ حضرات سے دو خاص گزارشیں کرنی ہیں اہلِ سنت والجماعت کی تمام عالم میں جہاں جہاں پر امام حسین کے دن منائے جاتے ہیں آپ سب سے دو اہم آج گزارش کرنی ہے پہلی گزارش یہ آپ حضرات سے کرنی ہے کہ امام حسین کا جو مہینہ آتا ہے وہ غم کا مہینہ ہے اور اس کی مبارک بات دینا یہ کہیں سے ثابت نہیں ہے کسی کتاب سے یہ بات ثابت نہیں ہے کہ رسول اللہ نے مہرم کی مبارک بات دی ہو کہ نیا سال شروع ہوا ہے تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو ایسی مبارک بات نہ رسول اللہ نے دی نہ چاروں صحابہ کرام جو خلفہ راشدین ہوئے حضرت ابوبکر صدیب حضرت عمر فاروق حضرت عثمان غنی اور حضرت مولا علی کرم اللہ و جھل کریم چار خلفہ جو اسلام کے ہوئے انہوں نے بھی مبارک بات مہرم کی نہیں دی اور اس کے بعد جو چار امام ہم سنیوں کے ہیں حضرت امام آزم ابو حنیفہ حضرت امام شافعی حضرت امام مالک اور امام محمد بن حنبل یہ چار ہم سنیوں کے امام ہیں ان چار سنی اماموں نے بھی کبھی مبارک بات نہیں دی اسلامی سال کے شروع ہونے کی اس کے بعد پھر ہمارے علماء کرام کی ایک لمبی فہرست ہے حضرت عبدالعق محدیس دیلوی ہوں حضرت عبدالعزیز محدیس دیلوی ہوں یہ سب اہل سنت کے بڑے بڑے علماء کرام گزرے ہیں ان علماء نے بھی کبھی کسی کتاب سے یہ ثابت نہیں ہے کہ مہرم کی مبارک بات دی ہو کہ نیا سال اسلامی سال شروع ہو رہا ہے تو اس کی مبارک بات ہو کیونکہ یہ سارے علماء ایمہ سادات اور اہل بیت یہ جانتے ہیں کہ اسلامی سال کی شروعات کی ہے مبارک بات اس لیے نہیں دے سکتے ہیں کیونکہ اس کی شروعات غم حسین سے ہوئی ہے اور غم حسین منانا غم حسین سے محبت کرنا ہم تو کلمہ پڑھنے والے ہیں ایک غیر مسلم شاعر نے کہا تھا کہ اس قدر رویا میں سن کر داستانے کربلا میں تو ہندو ہی رہا آنکھیں حسینی ہو گئی تو محبت کس قدر کرتے ہیں غیر اہل بیت سے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اس دامن میں کوئی ذات کوئی برادری اور کوئی قبیلہ نہیں ہوتا ہے یہاں صرف انسانیت دیکھی جاتی ہے اور صرف انسانیت دیکھی جاتی ہے آپ حضرات سے پہلی گزارش یہ کرنی ہے کہ خدا کے لیے اپنے رسول کی رضا کے لیے رسول اللہ نے بڑی محبت کی ہے حسین سے کبھی گردن کو چوما کبھی پیشانی کو چوما اس لیے چوما کیونکہ وہ جانتے تھے سرکار عالم الغیب نبی ہیں کہ یہ نواصہ ہمارا کربلا کے میدان میں امت کے لیے شہید ہوگا اس لیے سرکار نے کبھی مبارک بات نہیں دی آنے والے نئے سال کی تو آپ لوگ مبارک بات بھی نہ دیں پہلی بات یہ اور دوسری بات کہ آپ حضرات سے گزارش یہ ہے کہ امام حسین کا روزہ جو بناتے ہیں آپ تازیہ شریف بناتے ہیں اس کی تعظیم کرتے ہیں تعظیم کریں اس کو لہو لعب کا اور مزاق کا تفریح بازی کا حصہ مد بنائیں کیونکہ ہم صوفیوں کا اور سنی خانکاہوں کا یہ عقیدہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام تازیہ شریف میں موجود رہتے ہیں غلاموں کو دیکھتے رہتے ہیں تو کون غلام کس حالات میں ہے وہ بھی دیکھتے رہتے ہیں تو خدا کے لیے وہاں ڈی جے ڈانس ناچ گانا مزاق ڈانس ناچ اس طرح کا کوئی کام مت کیجئے اس لیے کیونکہ غم کے ایام ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود روئے ہیں ان دنوں میں اور امت ہسے یہ چیز امت کے لیے بہتر نہیں ہے اور میں اہل سنت کی تمام عوام سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان کی تمام سنی خانکہ ہیں تازیہ شریف امام حسین کا بناتی چلی آئی ہیں اور اس کی دلیل قرآن مقدس میں بھی ہے حدیثوں میں بھی ہے تازیہ اصل میں کیا ہے نشانی ہے اللہ کے رسول کے نواسے کی تصویر بنانا اور تصویر کی عبادت کرنا یہ ساری کی ساری چیزیں وہ شرعان حرام ہیں منع ہیں شرک ہیں لیکن جس میں تصویر نہ ہو جاندار کی تو اگر جاندار کی تصویر نہیں ہے اور وہ کسی بزرگ کی طرف منصوب ہے رسول اللہ کی نالین کا جس طرح سے نقشہ ہوتا ہے اس نقشہ کی انسان تعظیم کرتا ہے اس کے برکتیں حاصل کرتا ہے اور اس کے تعویزات بناتا ہے اسی طرح سے آپ خانے کعبہ میں جائیے تو خانے کعبہ میں حجرِ اسود ہے پتھر ہے لیکن اس کو بوسا اس لیے دیا جاتا ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لبھائے مبارک سے اس سنگیسوت کی نسبت ہو گئی ہے اسی طرح سے صفا اور مروہ ہے ان کے لئے قرآن نے کہا انہ السفا والمروط من شعائر اللہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں تو اس لیے نشانی ہیں پتھر ضرور ہیں لیکن ان کے ان کی نسبت ان پتھروں کی حضرت سیدہ حاجرہ کی طرف ہو گئی وہاں آپ تھوک نہیں سکتے ہیں کہ وہ اللہ کی نشانی ہیں اسی طرح سے قرآن کی ایک آیت ہے خاضر شریف کہاں سے ثابت ہے قرآن کی ایک آیت سن لیجئے سورة المائدہ کی اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا اے ایمان والوں اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی مت کرو پھر نشانیاں اللہ نے بیان کی اور پہلی نشانی شہر حرام بیان کیا یعنی کی رمضان کا مہینہ اس کے دنوں کا احترام کرو دوسری نشانی ولل حدیع حدیع کہتے ہیں قربانی کے جانور کو پھر تیسری نشانی قلائدہ قلائدہ کہتے ہیں جو جانور خانہ کعبہ میں زب کیا جاتا ہے قربان کیا جاتا ہے پٹہ پڑا ہوا جانور اور چوتھی نشانی ولل آمین البیت الحرام جو خانہ کعبہ کی حج کے لیے جائے یا عمرہ کرنے کے لیے جائے اس کی بے حرمتی مت کرو اس کی عزت مت کرو یہ چاروں چیزیں اللہ کی نشانی ہیں ان میں ایک چیز ہے قربانی کا جانور اور اس کا احترام اس لیے کیا جاتا ہے کیونکہ وہ اللہ کی راہ میں قربان کیا گیا اس کے بال کو آپ نالی میں نہیں پھیک سکتے ہیں اس کے خون کو آپ نالی میں نہیں بہا سکتے ہیں اس کی بوٹی کو اس کے گوشت کو آپ زمین میں پھیک نہیں سکتے ہیں اس کے بالو بے جان بالو پر کا بھی احترام کیا جائے گا اس لیے کیونکہ وہ اللہ کی نشانی ہے میرے استاد جب حسائت کو پڑھایا تھا اور اس کی تفسیر پڑھائی تھی تو میں نے ان سے پوچھا تھا کہ حضور آخر وجہ کیا ہے کہ بے جان بال اور پر کا احترام کیا جا رہا ہے بے جان گوشت کا احترام کیا جا رہا ہے وہ تو چلا گیا وہ تو قربان ہو گیا اب سینگ کہنے لگے کہ اس لیے اس کا احترام کیا جاتا ہے کیونکہ اس کو دیت کر کے خدا کو پیش کی گئی قربانی یاد آ جاتی ہے یہ اللہ کی نشانی ہے تو مجھے سمجھ میں آ گیا کہ امام حسین کے تازیہ کو دیت کر کے نہ فراؤن کی یاد آتی ہے نہ نمرود کی یاد آتی ہے نہ یزید کی آتی ہے نہ شداد کی آتی ہے امام حسین کے تازیہ کو دیت کے صرف حسین کی یاد آتی ہے تو جب امام حسین کی یاد آتی ہے اور خدا کو پیش کی گئی قربانی یاد آ جاتی ہے اس تازیوں کو دیکھ کر کے تو یہ بھی اللہ کی ایک نشانی ہے شاعر اللہ میں سے ہے اور شاعر اللہ کا احترام کرنا یہ اللہ کے نبی نے ہم کو سکھایا ہے اللہ کی نشانیوں کا احترام کرنا خدا کے رسول نے سکھایا ہے ہاں اگر تازیے میں کوئی لوگ تصویر رکھ دیتے ہیں تو اس کو نہیں رکھنا چاہیے کیونکہ یہ شران منع ہے اگر کوئی انسان تازیے کے سامنے ڈی جے سے ڈانس کرتے ہیں وہ نہیں کرنا چاہیے یہ تمام کی تمام چیزیں جو غیر شرائی ہیں جس سے شران جس کو شریعت نے منع کیا ہے وہ چیزیں تازیے شریعت میں نہیں ہونی چاہیے لیکن جو ہم اہل سنت کی خانکاؤں میں چودہ سو برس سے یا حسین کی شہادت کے بعد سے جو محبت جو خلوس اور جو تازیہ داری چلی آ رہی ہے وہ ہونی چاہیے اور ہمیشہ ہوتی رہنی چاہیے اگر کوئی آپ سے یہ کہے کہ عورتیں اس میں شامل ہوتی ہیں تو اس لیے تازیہ بنانا نہیں چاہیے تو میں ان سے عرض کرنا چاہوں گا کہ عرصوں میں بھی عورتیں شامل ہوتی ہیں بازاروں میں بھی بہت سارے عورتیں جاتی ہیں تو کیا بازار بند کر دیے جائیں گے یا عرص ختم کر دیے جائیں گے یا پھر جو جلوس اور جلسے ہم اہل سنت والجماعت کے جلسے ہوتے ہیں تو ان جلسوں میں بھی بہت ساری علاقوں میں عورتیں بیٹھتی ہیں تو کیا ان عورتوں کی وجہ سے جلسے اہل سنت کے جلسے بند کر دیے جائیں گے نہیں آپ کو یہ کہنا ہے کہ عورتیں باپردہ ہو کر جائیں تازیہ شریف کی زیارت کریں امام حسین سے مانگیں اب اولاد مانگیں پریشانیوں سے نجات مانگیں یہ ساری چیزیں مانگیں لیکن باقاعدہ باپردہ ہو کر شریعت کی حد میں رہ کر کے مانگیں اور آپ نے قرآن کی وہ آیت سنی جس سے شاعر اللہ کا اللہ کی نشانیوں کا احترام کرنا وہ ثابت ہوا اور امام حسین کا روزہ وہ بھی اللہ کی ایک نشانی میں سے ہے کیونکہ وہ نبی کے نواسے کی طرف منصوب ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آپ کے نبی ہیں سبحان اللہ خیر اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں کو اس کے دلائل چاہیے ہیں تو ہماری ویب سائید ہے www.madareazm.com www.madareazm.com پر آج ہی ہم لوگ ایک انشاءاللہ تعالی ایک بہت ساری کتابیں اور بہت سارے فتاوے اس میں داخل ہونے کرنے والے ہیں جنہیں ہندوستان کے بڑے بڑے مشائق اور علماء کے فتاوے ہیں آپ حضرات سے گزارش ہے کہ محرم شریف میں یا تو خدا کے لیے اگر آپ سننی ہیں مبارک بات مت دیجئے کیونکہ یہ طریقہ بلکل نیا ہے اور بدعات ہے یہ طریقہ بدعات ہے کسی نے نہیں کیا اور حسین کا روزہ ضرور بنائیے لیکن ڈانس دیجے توہین مزاق ٹھٹھا اور لہبو لہب سے بچ کر کے اپنی آنکھوں کو غم حسین میں بھیگا کر کے تازیہ بنائیں ورنہ یہ چیز بہتر نہیں ہے اللہ ہمیں آپ کو سب کو اہلِ بیعت کی سچی محبت اتا کریں میرے بھی اس ویڈیو کو خوب شیئر کیجئے گا اور ہر تازیہ دار سننی تک پہنچائیے اور ہر تازیہ دار سننی یہ جان لے کہ ہندوستان ہندوستان کی جتنی درگائیں ہیں تمام درگاہوں میں امام حسین کا تازیہ بنتا ہے اور تمام سننی خانکہوں میں بنتا آیا ہے اور انشاءاللہ ہمیشہ بنتا چلا آئے گا اللہ ہمیں اور آپ کو سب کو حسنین کی محبت اتا فرمائے اور سلام علیکم ورحمت اللہ اللہ خدا حافظ